اسلام علیکم جی میں رنام وسی ملک ہے آج تاریخ ہے آٹھ ستمبر دوہزار چوبیس اور آج کے روز یہاں وفاقی دارل حکومت اسلامباد کے سنگزانی مقام پر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا اور یہ جلسہ نو مئی کے واقعات کے بعد پہلا جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا یعنی کہ تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس جبر اور فستائیت کے دور کے بعد اجازت ملنے پر ایک جلسہ کر سکی ہے اور جیسے یہ جلسہ ہوا اب سوشل میڈیا پر دو ایکسٹریمز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک ایکسٹریم یہ کہتی ہے کہ جلسہ بہت بڑا تھا پاور شوک کامیاب رہا پورا پاکستان باہر سڑگوں پر امڈ آیا جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے پرانی فوٹیجز لگا کر کہا جا رہا ہے کل کی فوٹیجز لگا کر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تو لوگ ہی باہر نہیں نکلے تو آخر ان دونوں ایکسٹریمز میں ریالیٹی کیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ عموماً میں سیاسی ایشوز پر بات نہیں کرتا کوٹ ریپورٹنگ میری ڈومین ہے مگر چونکہ گزشتا روز بھی اور آج کے روز بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو کور کر چکا ہوں پورا پورا دن وہاں پر گزارا ہے اور اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف ہو یا پھر جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو پولٹیکل شوز ہیں وہ میں نے کور کیے ہیں تو اس بنیاد پر حقیقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ حقیقت میں صرف محض فرضی باتوں پر نہیں بلکہ سائیڈ کی ونڈو میں آپ کو آج کے جلسے کی جلسہ گاہ کے اندر کی جلسہ گاہ کے باہر کی تمام فوٹیجز لگا کر دکھاؤں گا اور پھر فیصلہ آپ کیجئے گا کہ یہ جلسہ کتنا بڑا تھا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ تھا اس کا مقابلہ کسی اور سیاسی جماعت کے جلسے سے نہیں تھا بلکہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان نے پاکستان میں جو سٹریٹ پاور کا ایک سٹینڈرڈ تیہ کر دیا ہے تو ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے اس کا مقابلہ اس کے ماضی کے جلسوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر آج بھی یہی صورتحال تھی اور پھر اس جلسے میں ایک فرق یہ بھی تھا کہ یہ جلسہ عمران خان صاحب منعقد نہیں کرا رہے تھے یا جلسے میں عمران خان صاحب موجود نہیں تھے مگر اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور میں آپ کو ون لائنر شروع میں بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ اتنا بڑا کراؤڈ آج باہر نکلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی باہر کی جو قیادت ہے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی جلسہ گاہ یا جو پنڈال بنایا گیا تھا اس کا جو ایریا تھا وہ تین سے چار ایکڑ کے درمیان تھا وہ مکمل طور پر بھر چکا تھا اور اس کے بعد جو مین جی ٹی روڈ ہے جہاں سے جلسہ گاہ کی جانے بندر کو مڑتے ہیں پانچ سو میٹر کا لگ بگ وہ فاصلہ تھا وہ بھی مکمل طور پر بھر چکا تھا اور پھر وہ جو مرکزی مین جی ٹی روڈ ہے اس کو بھی دونوں اطراف سے تقریباً دو کلومیٹر کے اس فاصلے پر بند کر دیا گیا تھا تو وہ جو سڑک کے دونوں اطراف دو کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے کافلوں کی صورت میں آ رہے تھے اور یہ بات میں آپ کو کب کی کر رہا ہوں آج ساڑھے پانچ بجے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد ابھی جس پر پوری پاکستان تحریک انصاف انحصار کر رہی تھی یعنی کہ خیبر پختون خواہ کی جانب سے آنے والا وہ بڑا کافلہ جس کی قیادت علی امین کر رہے تھے وہ ابھی نہیں پہنچا تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو سائیڈ وینڈو میں دکھاتا ہوں یہ ہیں جلسہ گاہ کے مناظر جلسہ گاہ میں مرکزی سٹیج بنایا گیا تھا اور اس مرکزی سٹیج کی جو لمبائی تھی دو مرکزی سٹیج تھے وہ ایک سو بیس بیس فٹ کے دو مرکزی سٹیج بنائے گئے تھے وہ بھی مکمل طور پر اس پر بھی لوگ جڑے ہوئے تھے اگر انتظامات کے حوالے سے بات کروں تو چونکہ یہ ایک دن کے نوٹس پر یہ تمام تر جلسہ ہو رہا تھا انہا سنس کے پہلے ایک مقام دیا گیا پھر آج سے دو روز قبل ایک رات کو علی امین گنڈا پور کی مداخلت پر کیونکہ جو اسلامباد کی انتظامیہ ہے وہ پہلا دیا گیا جو مقام ہے اس سے پیچھے ہٹ چکی تھی اور پھر یہ مویشی منڈی کا مقام تھا یہ دیا گیا تھا پھر ایک اور نو سی جاری ہوا تو کل کے روز بھی میں سارا دن یہاں پر موجود تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو زمین ہے وہ ہموار نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی انتظامیہ نے جلسہ کی گاہ کی انتظامیہ نے بڑی کوشش کی اور اس کم تر وقت میں جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے کیا مگر اس کے باوجود بھی جب زمین ہموار نہیں تھی تو لوگ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر نہیں کھڑے تھے تو وہ جو تین سے چار ایکڑ کا وہ ایک پنڈال تھا وہ مکمل طور پر بھر چکا تھا اب جو دوسری فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ گاہ کے باہر کی فوٹیج ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیٹی روڈ سے جلسہ گاہ کے درمیان کوئی پانچ سو سے چھ سو میٹر کا فاصلہ ہے اور یہ ایک کھلا روڈ ہے یہ بھی مکمل طور پر بھر چکا تھا کافلے ابھی آ رہے تھے بار بار میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ فوٹیج تب کی ہے آج سام ساڑھے پانچ بجے کی ابھی خیبر پختون خواہ سے نکلے کافلے نہیں آئے تھے اب ذرا میں آپ کو ایک اور فوٹیج دکھاتا ہوں جو مین جیٹی روڈ کی ہے جو تقریباً دو کلومیٹر جو ایک راولپنڈی کا ترنول سے ہم ٹورڈز ٹیکسلا جا رہے ہیں تو وہ جو ایک مقام ہے جہاں پر اب نیو مارگلہ ایوینیو ایک نیا جو روڈ ہے ایک نیا منصوبہ جو حالیہ کچھ دنوں میں اسے اس کا افتتاہ کیا گیا جسے ایران ایوینیو کا نام دیا گیا اس سے پیچھے ٹورڈز ترنول اگر میں آپ کو بتاؤں آسانی سے سمجھاؤں وہاں پر کینڈینز لگا کر وہ راستہ بند تھا اور پھر ٹیکسلا کی جانب جو راستہ ہے وہ بھی بند تھا تو یہ تقریباً دو کلومیٹر کا ایک ایریا بنتا ہے سڑک کے دونوں اطراف میں یہ بھی مکمل طور پر بھر چکا تھا تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کارکنان کی کتنی بڑی تعداد ہوگی کہ پنڈال مکمل طور پر بھر چکا ہے پنڈال کے باہر کی جو سڑک ہے وہ بھی بھر چکی ہے اور پھر مین جیٹی روڈ ہے وہاں پر بھی ابھی کافلے آ رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ کی جو لوگ ہیں وہ نہیں پہنچے تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشن سے بھی یہ جلسہ بڑا تھا اور اس میں ایک مرکزی فیکٹر تھا کہ عمران خان صاحب موجود نہیں تھے غالباً ان کی غیر موجودگی میں یہ پہلا بڑا پاور شو پاکستان تحریک انصاف نے آج کے روز کیا ہے ہم اکثر پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور فوٹیج دکھاتا ہوں اب یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ گاہ کے اکب کے مناظر ہیں کہ وہ کسی طرح مرکزی سٹیج پر پہنچیں تو ابھی یہ صرف اس تیریٹری کی میں آپ کو سیچویشن بتا رہا ہوں یعنی کہ اگر ہم ٹیکسلا سے ٹورز ترنول آ رہے ہیں وہ جو مقام بنتا ہے وہاں پر بھی روڈ بند ہے اور اس سے پیچھے وہاں پر ٹیکسلا شہر سے تھوڑا سا آگے وہ بند ہے اور پھر وہاں پر جلسہ گاہ کا مقام ہے تو یہ تینوں چیزیں بڑھ چکی تھی یعنی اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں تو جو پنڈال تھا جو جلسہ گاہ تھا وہ کم پڑ چکا تھا لوگوں سے وہ بھر چکا تھا جتنے لوگ اندر تھے اس سے کثیر تداد میں لوگ باہر بھی تھے اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی ان کے لئے بھی یہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا اب اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا تو پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان تحریک انصاف مخالف قوتیں ہیں چاہے وہ حکمران اتحاد میں موجود سیاسی جماعتیں ہو یا پھر اس ملک کی فوجی اسٹابلشمنٹ ہو ان کے لئے یہ کتنا بڑا شوکنگ کراؤڈ ہوگا اور پھر اس میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں آگے بڑھنے سے قبل کہ لوگ کہاں کہاں سے آئے تھے جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے ان سے ہماری بات ہوئی لوگوں میں غصہ تھا جلسے میں ہمیشہ کوئی بھی سٹریٹ پاور کوئی بھی سیاسی لیڈر کرتا ہے کوئی بھی پولٹیکل شو کرتا ہے تو میں اسے دو ڈائیمنشنز میں دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میٹر کرتا ہے کہ کتنے لوگ باہر نکلے ہیں اور پھر عمران خان کی مقبولیت کو آپ اس جلسے سے ہرگز مت جوڑیے گا آٹھ فروری اس ملک میں انتخابات ہوئے اور اسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھینا گیا اسی سیاسی جماعت کے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے امید واران تھے ان کے ساتھ کیا صلوق کیا گیا پروپوزر سکینڈر انہیں گرفتار کیا گیا جس طرح جبر اور فستائیت سے پری پول ریگنگ کی گئی بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا اس کے باوجود بھی آٹھ فروری کو لوگوں نے باہر نکل کر جس طرح عمران خان کو منڈیٹ دیا اصل مقبولیت وہ تھی مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی پولٹیکل شو کے سٹریٹ پاور کی دو ڈائیمنشن ہیں ایک یہ کہ کراؤڈ کتنا آیا ہے اور دوسرا یہ کہ کراؤڈ کیا کر رہا ہے کراؤڈ کس موڈ سے آیا ہے کراؤڈ کا موڈ کیا بتاتا ہے تو جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ غصے میں تھے وہ انتقام کی آگ میں بھڑکے ہوئے تھے گزشتہ دو سالوں میں ریاست نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا جتنے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے تو ان کا بتانا تھا کہ عمران خان کی رہائی اور چونکہ یہ عمران خان کی کال تھی کہ سنگ جانے کے مقام پر پہنچو تو ہم پہنچے ہیں اور اس میں ایک اور فیکٹر میں آپ یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح سے جتنی بھی گیادرنگز ہوتی ہیں عمران خان نے ایک نیا ٹرنڈ متعارف کر آیا تھا وہ میڈل کلاس لوگ یا وہ فیملی جو پاکستان کی سٹریٹ پاور میں بالخصوص جلسوں میں نہیں جاتی وہ عمران خان کے جلسوں میں لازمی جاتی تھی تو آج ہمیں فیملیز نظر نہیں آئیں اس کی وجہ راستوں کی بندش ہے آج خواتین کی بھی کثیر تعداد تھی لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین نہیں پہنچ سکیں جیسا کہ پہلے پہنچتی رہی ہیں اور اس میں ایک اور بھی بڑی بات اسلامباد کو انیس مقامات پر سیل کیا گیا تھا اگر ہم مری سے اسلامباد آتے ہیں تو جو ٹول پلازا ہے وہ بند پھر آگے چلیں بنی گالا سے لوگ مری روڈ سے ہوتے ہوئے اگر اس طرف جانا چاہیں تو بنی گالا کا جو مین کورنگ روڈ ہے وہ بند ریڈزون کے اطراف تو ویسے ہی بند تھے اس کے علاوہ اگر ہم کھنپل یہ جو ایکسپریس وے ہے جی ٹی روڈ ہے وہ جو آگے رواد سے جوڑتا ہے وہ بند مین مری روڈ راول پنڈی کی عوام کے آنے کے لیے فیضاباد انٹرچینج بند اور اس کے بعد اسلامباد ٹول پلازا بند اور پھر جو اسلامباد کی عوام اگر جلسہ گاہ کے لیے پہنچے تو اس کے لیے دو ہی راستے تھے جو سب سے قریب ترین راستہ تھا وہ ایران ایوینیو یعنی کہ مارگلہ ایوینیو تھا مارگلہ ایوینیو کو بھی اس کے اوپر کنٹینر ضرور لگائے گئے تھے راستہ تھا مگر وہ زگ زگ سے راستہ تھا یعنی وہاں پر گاڑیاں فس بھی رہی تھیں بائیک والے تو بڑی آسانی سے نکل رہے تھے پیدل بھی لوگ جا رہے تھے کافلوں کی صورت میں بھی لوگ جا رہے تھے مگر گاڑیاں ان کی سپیڈ بہت کم تھی لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اسلامباد سے جتنے بھی لوگ آئے وہ جلسہ گاہ میں پہنچنے پہ کامیاب ضرور ہوئے اب ہم آ جاتے ہیں کہ لوگ میں نے وہاں پر کون کون سے علاقوں کے زیادہ دیکھے یہاں اسلامباد اور خطہ پوٹوار اور جو راولپنڈی اور کربو جوار کے لوگ تو تھے ان میں بڑی تعداد پختونوں کی بھی تھی جیسے میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے دیکھا تھا آٹھ مارچ کا حوالہ میں اکثر دیتا ہوں اٹھارہ مارچ معذرت کے ساتھ اٹھارہ مارچ دوہزار تیس کا کہ جب یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اسلامباد جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی پیشی تھی عمران خان کو گرفتار کرنے کا مکمل منصوبہ بنایا جا چکا تھا وہ پسپا کیوں ہوا کہ ترنول کے مقام پر لیبر کلاس بہت ہے پختونوں کی وہ اچانک سے باہر نکلے تو آج بھی وہ لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے مگر جو ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ میرے لئے تھا پنجاب کے لوگ بڑی تعداد میں پہنچے پنجاب میں سربودہ کے لوگ میں نے زیادہ دیکھے منڈی بہودین کے لوگ میں نے دیکھے وہاں پر میں نے خوشاب کے لوگ دیکھے میاں والی سے تو کثیر تعداد میں لوگ پہنچے تھے اور پھر بالخصوص یہ جو اپر پنجاب لاہور اور اس کے قرب جوار کے لوگ بھی تھے مگر ایک اور سرپرائزنگ ایلیمنٹ جو میرے لئے تھا وہ ساؤتھ پنجاب جنوبی پنجاب سے بڑی تعداد میں لوگ پہنچے تھے اور میں بار بار ایک بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو ریلیمنٹ کوارٹرز ہیں ان کا کنسرن تھا خبر پختون خاص سے آنے والے کافلوں کے اوپر کہ اگر پی ٹی آئی کا بڑا شو ہوگا تو وہ کے پی کے کی عوام کی وجہ سے ہوگا تو اب تک کی جتنی بھی سیچویشن میں نے آپ کو بتائی ہے میں نے سائیڈ ونڈو میں فوٹیزنس الا کر آپ کو دکھایا ہے یہ کہاں کہیں یہ کے پی کے سے لوگ نہیں آئے کیونکہ ابھی تک علی امین کی سربراہی میں جو کافلہ تھا وہ نہیں پہنچا تھا جو کہ ساڑھے پانچ کے اور چھے کے درمیان پہنچ چکا تھا سارا دن میں وہاں پر موجود تھا اور اس کے بعد چونکہ انٹرنیٹ کی بندش تھی اس وقت ملک بھر میں انٹرنیٹ کے مسائل چل رہے ہیں ڈاؤن کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا ایپس نہیں چل رہی تو وہاں پر میں ویڈیو نہیں کر سکا وہاں سے آپ کو براہ راست مناظر نہیں دکھا سکا مگر فوٹیجز ضرور بنائی ہیں اور پھر ساڑھے پانچ کے بعد میں موف کر گیا اور پھر اسی ایران ایوینیو سے ہوتا ہوا جب میں واپس آیا تو ابھی بھی اسلامباد سے بھی لوگ کافلوں کی صورت میں پہنچ رہے تھے تو کٹ دا سٹوری شارٹ پاکستان تحریک انصاف کا غالباً کوئی سولہ ماہ کے بعد نو مئی کے واقعات کے بعد یہ ایک بڑا پاور شو تھا اور یہ ایک کنسیڈر ایبل کراؤڈ وہاں پر موجود تھا پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تھا اور اس کراؤڈ سے پی ٹی آئی مخالف جو کوارٹرز ہیں انہیں ضرور گھبرانا چاہیے اور اگر اس میں مزید ایڈ کیا جائے تو یہ عمران خان کی فتح ہے کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ریاستی جبر اور فستائیت کا سامنا کر رہی ہے اس کے باوجود بھی لوگ نکلے ہیں اس حوالے سے مزید کیا ڈیولپنٹ ہوئی جلسے میں کن لوگوں نے تقاریر کی کیا مزید پاکستان تحریک انصاف سٹریٹ پاورز کے حوالے سے کرنے جا رہی ہے یا اس سب کا عمران خان کی رہائی سے کوئی تعلق جڑتا ہے یا نہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات رکھوں گا تب تک کے لئے مجھے یعنی وسیم علیہ کو اپنی اس پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے گا اللہ حدی کے بان